ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرل امور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هيئ لنا من امرنا رشدا آمین ثم آمین الحمدللہ آج تین نومبر دوہزار انیس کو سنڈے کے دن با مطابق پانچ ربیع الاول چودہ سو اکتالیس ہجری میں ہماری قرآن کلاس نمبر تین انشاءاللہ ہوگی جس میں ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کے تعرف کے اعتبار سے جو میں نے علمی پوائنٹس آج تک ڈسکس کی ہیں یعنی بیس پچھلی دو کلاسوں کے اندر اس سے آگے ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے علمی پوائنٹ نمبر ٹوانٹی ون سے آن ورڈ علمی پوائنٹ نمبر ٹوانٹی ون وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم عربی عدب کی جس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں خطبے کا سٹائل قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسے کہ آپ کوئی بھی دنیاوی رائٹر آپ دیکھیں گے جب کتاب لکھتا ہے تو وہ چپٹرز بناتا ہے ایک مقدمہ لکھتا ہے پھر آگے ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو مختلف چپٹرز کے اندر ایڈریس کرتا ہے جیسے ونس اپ آن اٹائیم والا سٹائل ہے اور اس میں ایک ربد پایا جاتا ہے اس طرح کا ربد قرآن حکیم میں نہیں پایا جاتا جہاں تک چپٹرز کی ترتیب کا تعلق ہے البتہ چونکہ قرآن حکیم کا جو سٹائل ہے وہ ایک یونیک سٹائل ہے اور اسے عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خطبے کا سٹائل ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کولیکشن آف ڈیوائن اوریجنز آف آلمائیٹی اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے خطبات تقریروں کا مجموعہ ہے ہر صورت ایک کمپلیٹ تقریر ہے چاہے وہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی لیکن اگر آپ اس خطبے کو پورے کی پوری صورت کو ایز ایک خطبہ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایک مرکزی ٹاپک نظر آئے گا جیسے ہمارے خطبہ حضرات بھی چاہے وہ مذہبی لیڈرز ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ان کا ایک مرکزی ٹاپک ہوتا ہے اس ٹاپک کے ارد گرد ساری گفتگو چلتی ہے اس ٹاپک کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک تمہید ہوتی ہے اس کے بعد پھر کچھ مثالیں بھی ادھر ادھر کی بیان کی جاتی ہیں تاکہ جو خطیب ہے وہ اپنے مخاطب کو اپنی طرف اٹریٹ کر سکے حالات حاضرہ کے پوائنٹ آف یو سے اور پھر جب خطبہ کنکلوڈ ہونے لگتا ہے تو جو سب سے ادھر مرکزی ٹاپک ہے اس کو دوبارہ سے ایڈریس کیا جاتا ہے کیونکہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہے چونکہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے ایک سو چودہ خطبے ہیں ایک سو چودہ سورتیں جو ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے قرآن حکیم کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ سٹائل کیوں ہے اب سورة البکرہ جو ہے اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودیوں سے جو جو غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا تاکہ یہ موجودہ امت مسلمہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے گائیڈ ڈائنز بن جائیں کہ تم سے پہلے ایک بڑی لادلی میری اور بھی امت تھی جس میں میں نے اپنی کم از کم تین کتابیں بھیجی تورات زبور انجیل ہزاروں پیغمبر بھیجے لیکن جب انہوں نے توحید سے کنارہ کشی اختیار کی مشرکانہ اوہام ان کے اندر داخل ہو گئے تو پھر ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی یہ کہ تین کتابیں ان میں نازل ہوئی تھی اور ہزاروں پیغمبر نازل ہوئے تھے حتی کہ وہ خود پیغمبروں کی اولاد بھی تھے بنی اسرائیل پھر دوریبت علیہم الظلہ والمسکنہ پھر ہم نے ان کے اوپر ظلت اور مسکنت مسلط کر دی اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ بنی اسرائیل کو یہودیوں کو اڈریس کیا گیا ہے اس سے اگلی صورت سورہ علی عمران کے اندر مرکزی طور پر اڈریس کیا گیا ہے کرسچنز کو اور مذہبین بھی بیان ہوئے ہیں دیکن مرکزی ٹاپک ہی ہے اس لیے آپ دیکھیں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا آغاز بھی بڑا جاندار ہوتا ہے صورت البکرہ ہی دیکھ لیں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کا صحیح ترجمہ ہے اس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو ڈر جانے والے ہیں یعنی جو زندگی میں اپنی اکل استعمال کر کے ایک دفعہ ضرور اس حضرت پہ پہنچتے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات جس نظام کے تحت چل رہی ہے وہ نظام کسی کے بنانے سے بنا ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فینامنا کے پیچھے خدا ہے اللہ ہے پھر وہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی طرف رجول آتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے دیئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر سورة البقرہ کا اینڈ کتنی جاندار آیات پہ ہو رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولی آنورڈ اسی طریقے سے آپ ساری صورتوں کو دیکھیں تو ان کا سٹارٹ اور اینڈ بڑا جاندار ہے اور پھر بیچ میں آپ کو مثالیں بھی بیان کی جائیں گی واقعات بھی بیان کی جائیں گے تاکہ بوریت نہ آئے اور یہ قرآن حکیم کی میرے بھائیوں وہ خصوصیت ہے قرآن بور نہیں ہونے دیتا یہ نہیں ہے کہ اب سورة البقرہ شروع ہوئی ہے تو صرف یہودی اڈریس ہو رہے ہوں گے یا ان کی کوئی ایک چیز خاص اڈریس ہو رہی ہوگی نہیں اس میں کچھ مثالیں بھی بیان ہوں گی کچھ واقعات بھی بیان ہو جائیں گے اس سے پہلے کے پھر اس کے بعد ایک کنکلوین نکالا جائے گا پھر گائیڈ لائنز ہوں گی یونیورسل ٹروت آئیں گے سیون یونیورسل ٹروت سورہ بکرہ میں آئے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کو اللہ تعالی نے ڈریس کر کے ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروت بیان کیا ہے کہ یہ میرا رول ہے جو یہ کرے گا چاہے وہ جو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا اس لئے قرآن حکیم میں انسان کا انٹریسٹ لوز نہیں ہوتا بشرتے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ قرآن کس سٹائل میں لکھا گیا ہے کس سٹائل میں نازل ہوا ہے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے جو تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا ہے وہ مقدمہ ہی اسی کے اوپر ہے کہ ہمارے عام نوجوان بڑے شوق سے قرآن ترجمہ والا لے کے بیٹھتے بھی ہیں تب بھی ان کو کئی ایک باتیں ان کو قرآن میں ایک تو ربط نظر نہیں آتا کیونکہ ہم تو ان کتابوں کے عادی ہیں جو انسانوں کی لکھیوی کتابیں ہیں وہ تو ایک سیکنس سے چل رہی ہوتی ہیں ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ بکش سٹائل ہوتا ہے قرآن کا سٹائل بکش نہیں ہے قرآن کا سٹائل جو ہے وہ ہے خطبے کا اڈریس کرتا ہے آپ کو اسی لئے مولا علی رضی اللہ تعالی نے ہم علیہ السلام کا کال ہے کہ جب میں نے اللہ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو میں نواز پڑھتا ہوں اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں آپ قرآن کو کبھی ترجمہ اکیلے ویٹھ کے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے یہ والی کوالٹی کسی لحامی کتاب میں نہیں تھی باقی کتابیں سلیبس کی فارم میں تھی اس لئے ہم کہتے ہیں یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے اور اس لئے اللہ کی صفت بھی ہے یہ آپ کو اڈریس کرتی ہے بندہ ہیل جاتا ہے آپ پتہ یہ سوط القرآن چینل نینٹین نینٹی ٹو میں جب ایکس پرائم نیسٹر پہلی دفعہ پرائم نیسٹر بنے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ سوط القرآن چینل شروع کیا تھا جو ریڈیو کے اوپر چلتا ہے کبھی امام کعبہ کی آواز میں ارابک اور پھر فتح محمد درندری صاحب کا ترجمہ میراج الدین خان کی آواز میں ایک چلتا ہے وہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر ہی گھوز جائے گا وہ بندہ پریزنٹ کرتا ہے قرآن کے ترجمے کو پھر بولنے کا سٹائل کہ مخاطب کے دل میں اتر جائے اوپاد تو آپ کو وہ ترجمہ سن کے اپنی زبان میں جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ واقعی اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے خطبے کا سٹائل ہے تو مہددی صاحب نے اس مقدمے میں لکھا کہ ہمارے نوجوان لے کے بیٹھتے بھی ہیں تب بعد میں پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ عجیب بے ربط آیات ہیں کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے لیکن جس بندے کو سٹائل کا پتہ ہے نا اس کو قرآن حکیم کی ہر آیت کا دوسری کے ساتھ ربط بھی نظر آئے گا وہ ربط آپ ایک دفعہ اس چیز کو ڈسکور کر لیں تو آپ کو ٹیسٹ فیل ہوگا آپ پتہ اس وقت انگلینڈ کے اندر ایک نیو مسلم تو نہیں ان کو کہنا چاہیے ان کو داس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مسلمان ہوئے عبد الرحیم گرین اس وقت ٹاپ آپ سمجھ لیں سپیکرز میں سے ہیں مسلمانوں کے انگلیش میں وہ ان کے مختلف ٹاپکس پر لیکچرز ہیں انہوں نے اپنا اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کیا ہے ایک آڈوٹوریم میں خطاب کرتے اس میں ایک بات انہوں نے بڑی زبردست کی باقی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جب یہ کتاب میں نے پہلی دفعہ پڑھنی شروع کی نا تو یہ قرآن کا جو سٹائل تھا نا گفتو کرنے کا بہت امپریس کیا کہ جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے وہ اس سٹائل میں نہیں لکھتا وہ کہتا ہے میں قرآن کے سٹائل سے امپریس ہوا ہوں کہ یہ گفتگو اس طرح کرتا ہے اور اس کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ یہ کریٹر آف دی یونیورس ہی گفتگو اس طرح سے کر سکتا ہے انسان تو اتنے اعتماد سے دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا اس میں جو کانفیڈنس ہے کتاب کے اندر پھر اس کتاب کا جو سٹائل ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ انسان کی لکھیوی کتاب نہیں کیونکہ انسان جب بھی کتاب لکھتا ہے نا ایک خاص سیکنس کے تعد لکھ رہا ہوتا ہے چپٹرز بناتا ہے اور یہ بالکل ڈیفرنس سٹائل ہے حالانکہ اس کو اس موقت یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا سٹائل کونس ہے خطبے کا سٹائل ہے تو خطبہ تو اسی طرح ہوتا ہے خطبے کا سٹائل ہے اس لیے ہے کہ خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخاطب کے دل میں اپنی بات اتارے تو اللہ تعالی اس کتاب کا خطیب بھی ہے اور یہ کتاب اللہ کی صفت ہے یہ مخلوق نہیں ہے غیر مخلوق ہے کیونکہ کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے میں پچھلے لیکچز میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں تو قرآن حکیم پڑھتے وقت یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا سٹائل خطبے کا سٹائل ہے جب خطبے کا سٹائل ہے تو پھر اچانک اگر کوئی واقعہ آ جائے بیچ میں تو پریشان ہونے والی بات نہیں کہ اچانک یہ بات ہوتے ہوتا ہے یہ بیچ میں واقعہ کیسے آ گیا پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں خطیب بھی جب بیان کر رہا ہوتا ہے آپ آج کل کے پولٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں جب وہ گفتگو کرتے ہیں کسی خاص ٹاپک میں بات کر رہے ہوتے ہیں اچانک کرتے کرتے کوئی ماضی کا واقعہ یاد کرتے ہیں پھر ساتھ ہی جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے بھی مخاطب ہو کے کوئی ادھر چیز دیکھنے والی ہوتی ہے ایڈینٹیفائی کرنے لیے وہ فوراں ایڈینٹیفائی کرتے ہیں پھر اپنے موضوع کی طرح واپس آتے ہیں یہ سٹائل قرآن کا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام انہیم ردوان کے اندر بجلی بھار دی تھی اس کتاب نے ان کو فیل ہوتا تھا کہ ہمارا کریٹر ہم سے مخاطب ہے ہماری بات کر رہا ہے سر ہماری بات تو ہے نا آپ دیکھیں غزوہ بدر ہو رہی ہے تو اس کی لائیو کمنٹری سورة الانفال کے اندر آئی ہے غزوہ اہد ہوئی ہے تو ساٹھ آیات مسلسل غزوہ اہد میں جو مسلمانوں نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے اللہ نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا پورا کرنے کے بعد اس فتح کو شکست میں بدل دیا ایک ایک چیز ہائیلائٹ کی سورہ الاحذاب کے اندر غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری آئی ہے اسی طریقے سے سورہ اہد توبہ کے اندر غزوہ تبوک کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبیل اسلام کی مبارک زندگی کا آخری جو تھا غزوہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اس جدو جہد کے اندر گزرنا پڑ رہا تھا منافقوں کو فیس کرنا پڑ رہا تھا اہل ایمان اور منافقین میں فرق کے لیے وہ بہت کرٹیکل سیچویشن تھی غزوہ تبوک کی اور اس وقت بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ایمان والے تھے ان کے بھی پاؤں لڑ کھڑا گئے تھے ظاہر ہے وہ سوپر پاور سے ٹکرانا تھا رومن امپائر سے جا کے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پڑھنے کے بعد آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں گے اور پھر آپ یہ فیل کریں کہ آپ اس زمانے کے اندر ہوں اور آپ کا رب آپ سے گفتگو کر رہا ہو اب اس میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے یا ایو اللہ دینا آمنو جب ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو چودہ سو سال پہلے کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن ان میں تو وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے وہ وہ غلطیاں کی ہوئی تھی جن کی ورہ سے اللہ ان کو مخاطب کر رہا تھا تو ان پہ اس سیز کی جو کیفیت تاری ہوتی تھی نا وہ آج اس لیول کی کیفیت کبھی تاری نہیں ہو سکتی لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے میرے ایک دوست بتانے لگے ان کے جاننے والوں کی نا انگلینڈ کے اندر ایک شاپ تو وہ کہتے ہیں ہم نے نا پورا دن نا ایک قرآن کی تلاوت اور ترجمہ لگایا ہوتا تھا ایک انگلیش میں بھی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے وہ بھی سوت القرآن چینل کے اوپر کبھی کبار چلتی ہے ویسے یہاں پہ جو رفاہ یونیورسٹی ہے اسلامباد میں تو ان کا چوبیس گھنٹے قرآن کا چلتا ہے چینل وہ آلماس تین چار دن میں قرآن پاک مکمل کر دیتے ہیں تو اس میں ایک انگلیش ترجمہ ہے اس میں عربی کی آواز مشاری راشد کی ہے اور انگلیش ترجمہ جو ہے نا وہ اتنی زبردست آواز میں ہے جس کو انگلیش سمجھ آتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ خدا آپ سے مخاطب ہے اور آپ کے دل میں اترتا ہے تو کہتے ہیں وہ انہوں نے اپنی دکان پہ وہ ترجمہ لگایا ہوتا تھا کہتے ہیں جب کوئی نان مسلم بھی کسٹمر آتا تھا تو وہ ایک بار تھٹک کے سننا شروع کر دیتا تھا اور کئی کسٹمرز نے کہا کہ آپ اس کو بند کر دیں کیونکہ اس کو سننے سے ہمارے اوپر اثرات ہو رہے ہیں ظاہر ہے جب دنیا کی بے سباتی کا بیان ہو رہا ہو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بیان ہو رہا ہو اللہ کو آپ اکاؤنٹے بل ہیں پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار سکتے میری خواہشات اور میری ذات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے اللہ اگر اللہ کو میں نکال دوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے ایتھیسٹ ہیں منکرین خدا ہیں وہ بیسیکلی منکرین خدا نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس لیے پھر اس کے لیے پہلی شرطی ہے کہ خدا کو بیچ میں سے نکال دیں ورنہ یہ تو ہر وقت لٹکتیوی تلوار ہے خدا کا کونسپٹ کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں کسی کو آپ کی جواب دے ہی ہونے والی مرنے کے بعد تو یہ قرآن حکیم کا خطبے کا سٹائل ہے یہ قرآن پڑھتے وقت یہ چیز ذہن نشین ہونی چاہیے علمی پوائنٹ نمبر ٹونٹی ٹو وہ ہے میرے بھائیو تو قرآن حکیم کا جو ایک ڈیوائن میوزک ہے اس کے اندر ملکوتی غنا ہے جو ایک آپ شاعری تو اسے نہیں کہہ سکتے لیکن ہم وزن ہیں آیات الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان آپ دیکھتے ہیں یہ ایک جتنی بھی نہیں ہے لیکن ان میں ایک ڈیوائن میوزک ملکوتی غنا ایک سوتی آہنگ پایا جاتا ہے یہ جو قرآن حکیم کا سٹائل ہے یہ کوئی شاعری والا نہیں ہے کیونکہ شاعری کے اندر ردیف کافی ہے جو ہیں وہ بالکل برابر ایک طرح چل رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم میں تو ایسے نہیں چل رہے ہیں ایون ملکوتی غنا ہوتا ہے لیکن الفاظ ڈیفرنٹ کے ساتھ یعنی سے سورة الفاتح آپ دیکھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اب رب العالمین میں نون ہے الرحمن الرحیم کے انڈ پہ میم ہے الفاظ تو مختلف ہیں اگر شاعری ہوتی تو یہاں بھی نون ہوتا لیکن اگلی آیت مالک یہ امید دین واپس اسی سٹائل میں تو یہ شاعرانہ کلام بھی نہیں ہے لیکن اس میں ایک ربط بھی ہے وہی ربط عرب کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا اگر قرآن حکیم نصر کی فارم میں ہوتا تو اس کی اٹریکشن نہ ہوتی جو اس کی اس کی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے ہم قرآن حکیم کو ترز لگا کے پڑھ بھی لیتے ہیں ورنہ قرآن حکیم کی جو آپ قاریوں کی اتنی طرزیں پیاری پیاری سنتے ہیں یہ کبھی طرز لگا ہی نہ سکتے اگر اس کا نصر کا سٹائل ہوتا تو اور یہ طرز لگانے کا حکم ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ لوگ شوکیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام خود بھی ترنم سے قرآن پڑھا کرتے تھے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں حتیٰ کہ بخاری میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شوق کے ساتھ وقت کے پیغمبر کی آواز کو سنتا ہے جب وقت کا پیغمبر ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو شوق سے سنتا ہے آپ عرب کے کاریوں کو دیکھیں نا اور میں کہتا ہوں آج کے دور میں جیسے کہ مشاری راشد نے ایک عام مسلمان کے دل میں قرآن حکیم کی محبت پیدا کی ہے نا وہ یقیناً ان کا خاصہ ہے دیکھیں یہ فیلڈ ہے نا قرآن حکیم کی ایک فیلڈ ہے کہ ایک بندہ اچھی عربی جانتا ہو اچھی تفسیر کر لے یہ ایک فیلڈ ہے ایک فیلڈ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی وہ خطاتی اچھی کر لے اب عالم دین تو خطاتی نہیں کر پائے گا ایک جو خطات کر سکتا ہے اس وقت بھی آپ کو پتا ہے جو ٹاپ آف دی لسٹ خطات ہے جو اب مسجد نبی میں ساری ہرمین میں جو رائٹنگ کر رہے ہیں وہ پاکستان گئے کراچی کا رہنے والا ہے اس کو پورا آفیس دیا ادھر تو اس بچارے کو پوچھتے ہی کوئی نہیں تھا وہ تو جب اس کی رائٹنگ سامنے آئی ہیں اب یہ ایک لعدہ سے فیلڈ ہے اسی طریقے سے قرآن حکیم کو ترنم سے پڑھنا یہ بھی الگ سے ایک فیلڈ ہے ایک تو ترنم وہاں جو مولوی لگاتے ہیں قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف ترنم ہی ہوتا ہے اس میں اور گانے کی طرز پر پڑھ رہے ہوتے ہیں گانے کی طرز پر اس لیے کہ وہ قرآن حکیم کے جن الفاظ کو کھینچنا ہے ان کو نہیں کھینچتے اور جن کو کھینچنا چاہیے ان کو مختصر پڑھ گئتے ہیں قرآن حکیم کی طرز ہر بندہ تو نہیں لگا سکتا جب تک وہ قرآن کی اصولوں سے واقف نہیں ہے کہ کس لفظ کو آپ کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں یعنی لمبا کر کے وہ کسی کو لمبا نہیں کر سکتے اس لیے آپ دیکھیں گے علماء حضرات اکثر جوکاری نہیں ہوتے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو وہ بالکل غلط قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں زبر زیر ٹھیک پڑھ رہے ہوں گے اور بعض تھوڑے بہت ایسے ہوں گے جو پرونونس بھی صحیح کر لیں گے ویسے تو عموماً وہ لگتا ہے پنجابی میں ہی قرآن پڑھ رہے ہیں عربی ان کو آتی ہوتی ہے لیکن عربی پرونونس نہیں صحیح کرنی آتی ہے بہت کم ہیں علماء میں سے جو صحیح پرونونس بھی عربی کو کر سکتے ہیں یعنی ہمارے جو سب کانٹینٹ کے لوگوں کے بات کروں عرب کے لوگوں کی نہیں ان کی تو اپنی زبان ہے پھر وہ جب ترزیں لگانا شروع کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کونسے الفاظ کھیچ رہے ہیں وہ کھیچنے بنتے بھی ہیں کہ نہیں اور بعض ایسے الفاظ کو کھیچ دیتے ہیں کہ مطلب ہی الٹ ہو جاتا ہے مثلا یہ جو لفظ ہے لام زبر لا اگر لام کے اوپر زبر کے ساتھ لام زبر لا پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً ضرور بالضرور جیسا کہ سورہ التکاثر میں آتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ لام زبر لا پھر اس قیامت کے دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں تمہیں اللہ نے دی تھی لیکن اگر آپ اس کو ترز لگاتے ہوئے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ لا کو ذرہ سے لمبا کر دیا تو لا کا مطلب کیا ہے نہیں اب یہ لام نہیں کھیچا جا سکتا اچھا اس ترنم کو برقرار رکھنے کے لیے عربی میں آپ کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے عربی زبان میں کہ آپ مد عارضی مد بھی کر سکتے ہیں یعنی مد وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن ترز بنانے کے لیے آپ مد خود انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں بیچ میں لیکن ہر لفظ کے اوپر نہیں غروف مدہ کے اوپر جس نے یا مدہ ہے واو مدہ ہے علیف مدہ ہے جیسے ہم سورة الفاتحہ آپ دیکھتے ہیں میری بھی قرار کہ یہ ایک چڑھی ہوئی ہے تو اس میں میں اب جب ترنم سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ اگر قرآن کھول کے دیکھیں گے تو وہاں تو مد نہیں پڑھی ہوئی لیکن اس مد کو میں خود بنا رہا ہوتا ہوں وہ عربی رول کے تحت ایک تو سورة الفاتحہ کے انڈ پہ مد آتی ہے نا وہ تو لکھی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین ابھی جو میں نے کھینچا ہے یہ ہے نہیں ہے لیکن اس کے بغیر یہ ترنم مان نہیں سکتا تو یہ جو کھینچنے والی چیز ہوتی ہے نا یہ اس کے ترنم پیدا کرنے کے لیے اور یہ عربی لنگویسٹی کے مطابق ہے عزان میں بھی آپ دیکھیں عزان میں جاں کھینچ سکتے ہیں وہیں کھینچ سکتے ہیں عزان پڑھتے ہوئے کیا آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس میں کھینچی دو ہی جگہ گئی ہے اللہ لام کھڑی زبر والی ہے اب اکبر لفظ ہے اس کو تو میں کھینچی سکتا اکبر یہ نہیں پڑھ سکتا یہ اکبر ہی رہے گا اب یہ اللہ اتنا لمحہ کھیج دیا یہ ہی کھیج سکتا ہے آپ باقی دعاوں میں بھی دیکھیں کتنے ربط ہیں یہ جو ہم کنوت وطر میں دعا پڑھتے ہیں حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی اپنے نواسے کو جامعہ تیرمزی میں اللہم مہدینی فی من ہدائیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطائیت وقنی شر ما قضائیت دیکھا کیسی ٹوہن ہے اس میں دعاوں میں بھی آپ کو نظر آئے گی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقْ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ لمبائی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے لیکن اس کی جو ملکوتی غناء ہے وہ برقرار ہے بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں جو شہکار ہیں عربی لنگویسٹک کا سورہ مریم آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہر آیت کا اختتام ہو رہا ہے وہ کتنے مشکل الفاظ پہ تشدید والے الفاظ ہیں ہر ایک لفظ کے اوپر شادہ آ رہی ہے کمال نہیں ہے پارہ نمبر سولہ کے اندر جا کے آتی ہے سورہ مریم ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ دیکھیں پہلے تو حروف مقتعات ہیں اس کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ اذ نادا ربہو نداءن خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل رأس شیبہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ اس کے بعد اگلے وَلِيَّا رَضِيَّا سَمِيَّا عِتِيَّا عَشِيَّا سَبِيَّا تَقِيَّا عَصِيَّا حَيَّا شَرْقِيَّا سَوِيَّا تَقِيَّا ذَكِيَّا بَغِيَّا یہ بھئی ٹون ہے اور یہ دو صورتیں تو کمال ہیں سورہ تاہا اور سورہ مریم تاہا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَا إِلَّا تَذْكِرَتَ لِّمَنْ يَخْشَا سر عربی اہمی تو پاغل نہیں ہو گئے تھے جناب کیا وہ جڈ قوم ہیں اور سوپر پاورز اُلٹ کے رکھ دی ہیں صدیوں کی بجلی بری گی تھی ان کے اندر اس قرآن نے ان کے اندر یقین ڈال دیا تھا وہ تو یعنی جتنے لوگ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں اتنی وہ اپنی موت سے محبت کرتے تھے اور جب اس لیول کی کوئی آرمی ہو اس کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے کوئی رسورسز نہیں تھے کافروں کے رسورسز چھین کے ان کو اُلٹ دیا وہ ایمان اس کتاب کے ذریعے يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہ بجلی نبی الاسلام نے قرآن کے ذریعے بھری ہے ان کے اندر تو یہ اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے ترنم ہے اس کی ایسے عربی لوگ چونکہ آپ پتہ ہیں ان کو شاعری کے ساتھ بھی بڑا شغف تھا آپ عمر سیریز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ عام گفتگو میں بھی شاعرانہ انداز میں گفتگو کر لیتے تھے فِلْبَدِ ان کی عام گفتگو بھی جو ہے وہ بھی ہمپلہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہوتی تھی اسی لیے وہ نان عربز کو عجمی کہا کرتے تھے یہ تو گونگے ہیں ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے حالانکہ خود چٹے ان پڑھ تھے علم کوئی نہیں تھا لیکن زبان کے ماسٹر تھے تو اللہ نے ان کا وہی غرور توڑا کہ ان کو زبان پر ناز تھا اللہ نے ایسی کتاب دی کہ شعرہ نے بھی اپنے کلام پھاڑ دی کمال تو یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا غرور ہے وہی توڑ دیا جائے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو غرور تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ موجزہ دیا کہ وہ جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے پہلے جادوگر گرے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ جادو کیا کر سکتا ہے ایک جادوگر جو ہے وہ جادو کے اپیکس کو جانتا ہے ایک میڈیکل کی فیلڈ کا مندہ وہ جانتا ہے کہ میڈیکل زیادہ زیادہ کیا کر سکتی ہے آج آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں اب تو یہ چیز تو ایوال ہو چکی ہے کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے ایک ٹائم درکار ہے انسان کی ہڈی وہ ٹائم اس کو چاہیے چاہیے وہ بانڈ بنے گا پلستر کرتے ہیں اب ٹوٹ جائے آپ اگر کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ آپ اس کے بعد ہڈی دو ٹکڑے کر کے لے جائیں وہ صرف ہاتھ یوں پھیرے گا ہڈی واپس اپنی جگہ پہ آگے اسی وقت جوڑ جائے گی اور بندہ بھاگنا شروع کر دے گا تو ڈاکٹر مان لے گا آپ کی بات نہیں اس کو پتہ ہے یہ یہ نہ تو فیزیکل فینامین آف نیچر سے ثابت ہوتی ہے چیز نہ یہ ہماری جو میڈیکل سائنس ایوال ہو چکی ہے اتنی ترقی کے بعد یہ پوسیبل نہیں ہے اس کا ایک نیچرل فیریڈ ہے وہ اس نے گزار نہیں گزار نہیں تو وہ پھر اس چیز کو کہے گا یہ تو موجزہ ہی ہو سکتا ہے سائن ہی ہو سکتی ہے کوئی اسی لئے ہم نے میرے ایک ویڈیو کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ نبی الاسلام کا کوئی بھی موجزہ ایسا نہیں ہے جو سینٹیفیکلی ری پروڈیوس کیا جا سکے ورنہ وہ موجزہ نہیں ہوگا نبی الاسلام سے جو غیر معمولی موجزات حصی موجزات یعنی انگلیوں میں سے پانی کے چشمیں جاری ہونا جو بخاری مسلم میں آتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ کیا آپ نے ہاتھ پھیرا تو اسی ٹیم ٹھیک ہو گیا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک سینٹیفیکلی کبھی پوسیبل نہیں ہوگی کہ کوئی انسان کر کے دکھا سکے یہ چیز یہ وہ فیزیکل فینامین آف نیچر کا ٹوٹنا ہے یہ پوسیبل نہیں ہوگا کبھی یہ پوسیبل نہیں ہوگا کہ کوئی پلانٹ کینگڈم کو اینیمل کینگڈم میں بدل دے حضرت موسیٰ علیہ السلام آسا پھینکتے تھے پلانٹ کینگڈم اینیمل کینگڈم میں اجدہ بان جاتا تھا مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور روج پہ تھا اللہ تعالیٰ ان کا غرور توڑا ہاں جی بتاؤ ان کو اپنی میڈیکل کی فیلڈ کے پر بڑا ناز تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات کوڑی اور اندوں کو اللہ کی ازن سے شفاہ دے دیتے تھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے مٹی کا ڈھیلہ رکھ کے آت پھیرتے تھے آنکھیں واپس آ جاتی تھیں سر جس کی آنکھیں کام نہ کرتی ہو اس پر آت پھیرنے سے کیا پوری دنیا بھی پھیر دیں تو اس کی بنائی نہیں آتی اور ایک مٹی کا ڈھیلہ ایک بندہ رکھتے اور آت پھیرتے اور وہ آنکھ بن جاتی ہے آج بھی آپ میڈیکل کی فیلڈ وہ کہیں گے یہ امپوسیبل ہے تو موجزہ کسی بھی پیغمبر کا ہو وہ ری پروڈیوچ نہیں ہو سکتا اگر وہ واقعی موجزہ ہے کہانی نہ ہو موجزہ ہو نہیں ہو سکتا قرآن حقیم میں دعوت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے لوہا ان کے ہاتھوں پر نرم تھا وہ لوہے پر ہاتھ رکھتے تھے آٹے کی طرح اسے گون دیتے تھے زیرہ بناتے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں میڈیکلی اب یہ چیز ثابت ہے کہ کم مسکم پندرہ سو ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے لوہے کو اس فارم میں لانے کے لیے جس میں آپ مولڈ کر سکیں اور اگر لے آئیں گے تو اس پر ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا اور وہ تھنڈے لوہے کے اپر یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ یوں مولڈ ہو جاتا ہے یہ وہ موجزہ ہے ریپروڈیوس نہیں کبھی ہو سکے گا موسیٰ علیہ السلام نے آسا ہمارا ہے سمندر کے اندر اسی تین سمندر پھٹ کے دونوں طرف پہاڑوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا سر یہ موجزہ کبھی نہیں کوئی کر کے دکھا سکتا ورنہ پیغمبروں کی جو نبوت ہے وہ اس کے ایک پہ لگ جائے گی اگر غیر پیغمبر بھی فیزیکلی سینٹیفیکلی کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ریپروڈیوس کر سکے یہ ایمپوسیبل ہوگا لیکن انہوں ہی جو ہیں آنکھوں کو دھوکہ دینا وہ اس زمانے میں بھی تھا اب بھی ہے کیا متکرے گا فیزیکلی کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا یہ آپ کو جو ڈیوٹ کاؤپر فیلڈ کے بارے میں ویڈیوز ملتی ہیں کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے کبھی دیوار پہ اوپر چڑ رہا ہے اس کی میکنگ بھی ساتھ ہی یوٹیوب پہ چڑھا دی بھی ہے کہ وہ سارا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے وہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے فلم آئی ہوتی ہیں ساری چیزیں وہ جو پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے انہوں نے وہ شیشے کا بہت بڑا ٹیبل رکھا ہے ٹرانسپیرنٹ جو نظر نہیں آتا وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے وہ پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے لوگ اس کے نیچے سے یوں تیر ریبی ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیشے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے وہ شیشہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ پانی میں نظر ہی نہیں آتا وہ جب سائیڈ سے دکھاتے ہیں ٹیبل تو پھر نظر آ جاتا ہے اور شکر ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ورنہ اولیاء اللہ کے سردار بن جاتا ہے ڈیوڈ کابر فیلڈ ہاں سٹیچو آف لیبرٹی غائب کر دیتا ہے وہ کیمرے میں غائب کرتا ہے اور سر دیکھیں اتنا اماندار ہے وہ بھی بیمان نہیں ہے وہ بھی اسے یہ نہیں کہتا ہے کہ میں فیزیکلی کروں وہ کہتا ہے الویجن آنکھوں کا دھوکہ اتنی غیرت اس کو بھی ہے کہ وہ الویجن کہتا ہے اسے اپنی کرامت بزرگی یہ نہیں کہتا جو تو آڑے بزرگان وہ ایڈیوی تمیز نہیں چھوٹ مار جانتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں سارے بزرگ فیل ہیں آپ کدھر گئی ہیں آپ کی کرامتیں جی اور یہ ایک بزرگ نے حکم دیا وہ جوتی وہاں میں اڑتی اڑتی اس کے سر پہ لگی اون کتنے جوتی ہیں تو آڑی ہیں ٹیر ہو گئی ہیں نا یا جوتی ہیں دھلے انجل لگے وے خراب ہو گئے نا پہلے بھی کوئی نہیں تھا کہانی تھی یہ کہانییں چال رہی ہوتی ہیں موجزات کرامات استدراج اس سارے ٹاپکس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 131ABCD چار ریکارڈڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں علمی پوائنٹ نمبر 23 وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے آیت عربی میں ہم اسے کہتے ہیں آیتن جو آیت کے اینڈ کے اوپر وہ تا تھی جو ختم ہوتے اس کے نکتے بھی اڑ گئے اب صرف گول دائرہ ہی رہ گیا چونکہ وہ سمبل کے طور پہ تھا نا ویسے وہ تا ہوتی ہے گول تا نشانی کے طور پہ آیتن وقف کریں گے آیہ اردو میں آیت اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نشانی انگلیش میں کہیں گے سائن قرآن حکیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہر صورت کا جو بیسک یونٹ ہے وہ آیت ہے جیسے کہ میں پوچھوں یہ دیوار کا بیسک یونٹ کہہ تو آپ کیا کہیں گے اینٹ یہ دیوار ہے اس کے اوپر بارہ سو اینٹیں لگی ہوئی ہیں اور بارہ سو اینٹوں کو منیجبل فارم میں جوڑنے کے بعد ایک دیوار مکمل ہوتی ہے اس طرح قرآن حکیم میں ہر صورت کی آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبیل اسلام کو تعلیم فرمایا اس کی ترتیب توقیفی ہے اور قرآن حکیم میں کم سے کم آیات جو ہیں وہ تین ہے صورت کی کوئی قرآن حکیم میں صورت ایسی نہیں جس کی تین سے کم آیات ہوں اور عربی میں جمع بھی تین سے شروع ہوتا ہے ہمارا تو دو سے ہی جمع شروع ہو جاتا نا اردو میں عربی میں واحد ہے اس کے بعد تثنیہ ہے دو اور پھر ہے تین تین اور تین سے آن ورڈ وہ جمع ہے رب المشرقی والمغرب سنگلر رب المشارقی والمغارب کئی مشرق اور کئی مغرب اور رب المشرقین اور رب المغربین دو مشرق اور دو مغرب اس کے اوپر بھی میرا کلپ ہے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ یہ آتا ہے ایک مشرق ایک مغرب کہیں آتا ہے دو مشرق دو مغرب کہیں آتا ہے دو سے زیادہ مشرق دو سے زیادہ مغرب وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو عربی میں اس طریقے سے تو قرآن حکیم میں چونکہ صورت ہے تو اس میں آیات ہیں تو آیات کم از کم جمع تو ہونی چاہیے تب ہم انہیں آیات بولیں گے تو کم سے کم آیات جو ہیں وہ تین ہیں اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورت کی بھی آیات تین ہی ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْدَرْ تین آیات ہیں اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ وَاسْتَغْفِرْ پر ہم وقت کرتے ہیں نہ بھی کرے کانٹینیوس بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تین آیات ہیں تین سے زیادہ ہی ہیں کم نہیں ہے اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی آیت کونسی ہے سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے مُدْحَامَتَان فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ایک لفظ کے اوپر پوری آیت ہے اور قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت آیت دین ہے جو سورة البقرہ کے اندر آئی اور اس کے بعد پھر آیت القرصی ہے ٹو فیفٹی فائیو نمبر آیت اب آیت القرصی آپ دیکھیں اتنی لمبی ہے اس کی کئی چھوٹی آیتیں بان سکتی ہیں اور اس میں ربط بھی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم یہ دو آیتیں بان سکتی تھی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تیسی آیت بان سکتی تھی مَن ذَلَّذِي يَشْوَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَاسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَوْضِوِمْ اتنی لمبی یہ آیت ہے اس کے ٹکڑے ہو سکتے تھے یہ پوری کے پوری ایک آیت ہے یہ ہمیں کس نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے لہذا قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں کہ یہ آیت ہے یہ آیت ہے یہ آیت اتنی لمبی ہے یہ چھوٹی ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آیات آپ وہ دو آیتیں دیکھیں تو وہ ایک آیت بھی بن سکتی تھی لیکن اسے سبلٹ کر کے دو آیات بنائے گیا حروف مقتعات ہی آپ دیکھیں کئی جگہ حروف مقتعات کی پوری آیت بنتی ہے اور کئی جگہ وہ ایک آیت کے ساتھ جز کے طور پر ہوتی ہے اب یہ صحاب اکرام نے اجتہاد سے نہیں کیا یا کسی کاتب کی مرضی سے نہیں ہوا بلکہ یہ اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمایا اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آیات کی دو اقسام ہیں قرآن حکیم میں ایک آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں اور دوسری ہیں جو متشابہات ہیں سورہ علی امران کی سات نمبر سیون نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے خود یہ بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے اس کی آیات دو قسم کی ہیں ایک تو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی جڑھ ہیں محکمات کیا جن میں حکم نازل ہوئیں جیسے حکم ہے کہ ایک اللہ کو ایک مانو پیغمبروں پر ایمان لاؤ کتابوں پر لاؤ فرشتوں پر لاؤ آخرت پر لاؤ ایمان نماز قائم کرو زنا سے بچو چوری سے بچو ماں باپ کے ساتھ دوسرے سلوک کرو جتنے اللہ کے احکمات ہیں یہ محکم آیات ہیں اور قرآن نے کہا کہ یہ ام الكتاب ہے کتاب کی ماں ہیں جڑھ ہیں اور پھر کہا گیا دوسری جو قسم ہے وہ ہیں متشابہات سورہ علی امران آیت نمبر سیون میں ٹائم بچانے کے لیے عربی اس کی سکیپ کر رہا ہوں ریکٹ اردو میں بات کر رہا ہوں اور کہا گیا وہ متشابہات جو ہیں ان کی جو تعویل ہے وہ صرف اللہ کے علمے ہیں اور اہل ایمان صرف ان پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعویل کو اللہ کے سپورد کرتے ہیں اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں نازل ہو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا لا تغزیق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا باللدل کا رحمہ انکا انت الوہاب آمین اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت کرنا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرماؤ اے عطا فرمانے والے تو متشابہات کی وہ تفصیل میں نہیں پڑتے اور قرآن میں کہا گیا انہی آیات میں کہ جو ان متشابہات کے پیشے پڑتے ہیں ان کے دل ٹیڑے ہو چکے میں کیونکہ ان کا سلوشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے یہ نہ سمجھے گا کہ ان کا مطلب ہی کوئی نہیں پتا کسی کو صرف متشابہ عربی میں کہتے ہیں ریزیمبلس والی چیزیں مثلا جنت کے بارے میں جتنی باتیں ہیں یہ متشابہات ہیں کہ جنت میں نعمتیں ملیں گی روروں کا کنسیپٹ ہے اب دنیا میں اس کی مثال آپ منون تو پیش نہیں کر سکتے دنیاوی عورتیں تو اس کی مثال نہیں ہو سکتی لیکن دنیاوی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ریزیمبلس کے طور پر دنیا میں موڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ بس جس طرح یہ ہے ایسے ہی ہوریں بھی ہوں گی لیکن وہ کیسی ہیں وہ سور سجدہ میں ہے کہ جو اللہ نے تمہارے آنکھوں کی تھندک چیزیں نعمتیں چھپا رکھی ہیں وہ کوئی اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا بخاری مسلم میں ہے کہ نہ کس کے دل میں ان کا کھٹکا بھی گزرائے کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ کسی کے دل پر کھٹکا گزرا جو اللہ نے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں لیکن اس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں اس طرح سے کہا گیا شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہہ دیا نا بھئی زندہ کیسے ہے مرا ہوا ہے اٹھ نہیں سکتا قبر سے بیٹ نہیں نکل سکتا یہ متشابیہ آیا تھا کہ وہ آخرت کی زندگی ہے اس پر دنیا کے رولز اپلائی نہیں ہوتے اچھا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے ہمارے مسلمانوں نے جس چیز سے منع کیا تھا شعور نہیں ہے انہوں نے الٹا شعور بنایا اور کہا جی زندہ ہے تو زندہ سے تو ہم مانگ بھی سکتے ہیں تو اسی لئے ہم جا کے مردوں سے مانگتے ہیں تو اس پر پھر میں ہی پھکی دیتا ہوں کہ یہ زندہ بندے میرے پاس بیٹھے ہیں میں ستر اسی کے قریب میں کسی سے بھی پانی مانگوں مجھے دے دے گا آپ ذرا اپنے والے زندہ سے ذرا مانگو نہ کہ چلو قبر کے اندر سے کوئی ہاتھ باہر نکال کے بتا دے اگر آپ یہی رول لگا رہے ہو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ زندگی اور وہ زندگی اور اس زندگی میں سانس کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے اور رفعہ حاجت کرنے کی ضرورت ہے اس زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو جب شعور ہی نہیں متشابیات ہیں اس کے بیچے پڑھے ہوئے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے تم دیکھو جب کوئی شخص قرآن کی متشابی آیات کے پیچھے پڑھا ہے تو جان لو یہ وہی بدبخت اور گمراہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑے ہو چکے میں اور اہل ایمان کی نشانی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ادھہ دیتنا تو یہ متشابیات اور محکمات میں بھی میرا ایک کلیپ رکارڈڈ موجود ہے جس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکیشن کی تھی علمی پوائنٹ نمبر ٹونٹی فور وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کی آیات مل کر ایک مکمل صورت بناتی ہیں جس کا کچھ جیسا میں پہلے ڈسکس کر چکا کہ قرآن حکیم میں کم از کم تین آیات والی ایک صورت ہے صورت القوصر صورت النصر اور بھی صورت الاسر میں بھی تین آیات ہی ہیں کم سے کم تین زیادہ سے زیادہ سب زیادہ صورت البقرہ میں ٹو ایٹی سکس تو آیات مل کے مکمل صورت بناتی ہیں بیسک یونٹ آیت اور اس کا مکمل جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ صورت علمی پوائنٹ نمبر ٹونٹی فائی وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم میں کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں جن کی ترتیب توقیفی ہے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ پہلی صورت 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 الفاتحہ ہے دوسری صورت البقرہ ہے تیسری صورت علمران ہے چوتھی صورت نساء ہے پانچمی صورت المائدہ ہے چھٹی صورت الانام ہے آن ورڈ کرتے کرتے ایک سو جو بارہ نمبر صورت صورت الاخلاص ہے ایک سو تیرہ صورت الفلق ہے اور ایک سو چودہ صورت الناس ہے یہ ساری کی ساری ترتیب ذریعہ بتائی گئی ہے اور بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل دورہ قرآن کیا کرتے تھے صحابہ نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کے بتانے پہ کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال آ کے جو ہے وہ دورہ قرآن جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کو ریپیٹ کرواتے تھے نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب کو بھی انشور کیا وہی ترتیب جو لوئے محفوظ میں ہے جو ہمارے پاس مصف میں ہے اگرچہ یہ ترتیبیں نظور نہیں ہیں لیکن اللہ کے ڈیوائن علم میں یہی ترتیب ہے سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن نازل ہوا اور آج جو ہمارے پاس یہ ترتیب ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹونٹی سکس وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کل پانچ طرح کے ٹاپکس کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اگر بڑے بڑی کیٹیگریز بنائی جائیں اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے شاہ ولیاللہ دیلوی نے الفاؤز القبیر فی اصول تفسیر اللہ کا بہت بڑا کرم کامیابی اللہ کی طرف سے اصول تفسیر کے اوپر اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ حقیقت کھولی ہے کہ قرآن حکیم کی آیات پانچ طرح کی کیٹیگریز میں فال کرتی ہے اب یہ اس طرح کی قرآن حکیم میں کئی ایک انویشنز ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں نے نہیں کی ہیں آج کل کے لوگوں نے کی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ قرآن حکیم میں جو صورت الحدید ہے وہ جس نمبر کے اوپر آ رہی ہے اٹومک نمبر بھی وہی ہے اب اس پرانے زمانے میں تو اٹومک نمبر نہیں ہوا کرتے تھے یہ ہر آنے والے زمانے میں یہ روح افجت کی اوپر میرے ایک کلیپ دیکھ لیں اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بتائی تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی وہ ہر زمانے میں جو جو بندہ قرآن پر محنت کرے گا اس کے پر truth reveal ہوگا قرآن حکیم میں آیات جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں صورتیں پرانے بزرگوں سے آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی لیکن یہ حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے آپ سمجھ لیں دادا استاد تھے انہوں نے پہلی دفعہ یہ truth reveal کیا کہ قرآن حکیم کی ہر صورت کا کوئی نے کوئی جوڑا ہے کچھ تو ہمیں پتا ہی ہے صورت الفلق صور ناز یہ جوڑا ہے دونوں کا لیکن جو بیج میں کی صورتیں انہوں نے پھر بتایا کہ واقعی وہ جوڑے ہیں جیسے مرد و عورت کا جوڑا ہوتا ہے اس طرح ریسی پروکل پائے جاتا ہے صورتوں کے اندر صور بکرا اور صور علی مران بھی جوڑا ہے ایک یہودیوں کو اڈریس کرتی ہے دوسری حیسائیوں کو اڈریس کرتی ہے اس طرح کئی ایک صورتیں جو جوڑوں کی فارم میں یہ ٹروت بال میں رویل ہوا ہے بل یہ الفاظ القبیر فی اصول تفسیر کا اردو ترجمہ بھی آ چکے آپ پڑھیں پانچ کہتا قدیس انہوں نے بیان کی ہیں نمبر ون علم الاحکام یعنی قرآن حکیم کی آیات احکام سے لیٹڈ ہوں گی نماز روزہ حج زکاة اقائد یہ ساری چیزیں علم الاحکام میں آتی ہیں نمبر ٹو علم المخاسمہ مخاسمہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو علمی جھگڑا یعنی جو منکرینِ خدا ہیں یا جیوز اور کرسچنز ہیں ان کے جو لیم ایکسکیوزیز ہیں ان کے علمی جوابات دیئے گئے ہیں تو یا آیات اس کے اوپر مشتمیل ہوں گی نمبر تھری التذکیر بالموت موت کو یاد کروا کے تمہیں مر کے کسی کے پاس پہنچنا ہے اور آخرت کی زندگی میں دنیا کی زندگی کا جواب دینا ہے اس کو کہتے ہیں التذکیر بالموت نصیت کرنا موت کو یاد کروا کے اس کے اوپر آیات یہ تو قرآن پاک میں بڑا مین ٹاپک ہے قرآن حکیم کے اگر دو مین ٹاپک دیکھے جائیں تو عقیدہ توحید اور دوسرا ہے دنیا کی بے سباتی دنیا سے بے رغبتی چوتھی کہڑا کری انہوں نے کہا التذکیر بی آلائلہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنا تعریف کرواتا ہے جتنے فیزیکل فینامین آف نیچر اس میں ڈسکس ہوئے ہیں سینٹیفک فیٹس ڈسکس ہوئے ہیں اس کا شاہکار آپ کو سورة النحل نظر آئے گی سورہ روم نظر آئے گی سورہ الرحمن نظر آئے گی اس میں تو یہ لفظ بھی آگیا ہے جس کا ترجمہ اکثر مولویوں میں نے غلط کیا ہوا ہے تم اپنے رب کی قدرت کی کون کونسی نشانیوں کو جھٹلا ہو گئے کیونکہ دوزق کی آیات کے بعد بھی پھر یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے تو دوزق کی نعمت ہے وہ ترجمہ کرنے والے کوئی نہیں سمجھ آئی تو آلہ کا مطلب ہوتا ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانی تو دوزق اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہے جس طرح جنت ہے تو مہدودی صاحب ہر دفعہ جب آیت آتی ہے نا یہ والی آیت تو اس کے سیاک و سباک کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ عربی بڑی ورسٹائل زبان ہے عربی میں ایک لفظ اگر سیاک و سباک میں آپ مختلف جگہ بیان کریں گے تو وہ اپنا وہ والا مطلب بیان کرے گا اگر میں آپ کہوں مسجد الحرام اور کہوں ولد الحرام زمین زبان کا فرق ہے حرام دونوں جگہ ہی موجود ہے مسجد حرام جس کی حرمت ہے عزت ہے اور ایک وہ حرام ہے جو ہم حرام کہتے ہیں زنا حرام چوری حرام اب یہ حرام ہو رہا ہے آپ کے ساب سے تو اس کا نام مسجد حلال ہو نہ چاہیئے تھا حلال مسجد تو مسجد ایسا المو کر کے نماز پڑھ تو نہ ہی حرام ہے لیکن حرام عربی والا ہے حرمت کی جگہ جہاں پہ آپ اللہ کی حدود کو توڑیں گے تو وہ بڑا جرم ہوگا اس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے عزت رکھی ہے لفظ ایک کی ہے لیکن دونوں جگہ مختلف مانا دے رہے ہیں تو اس طرف ابی ایی آلائی ربکم تو قذبان کا ترجمہ بھی مختلف جگہ مختلف آئے گا اور پانچمی کٹا گری ہے التذکیر بی ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے جو دن ہیں ان کے ذریعے دار سنانا اور یہ بھی قرآن پاک کا بڑا مین مضمون ہے اگلی انبیاء کی جو امتیں ان کا ذکر کر کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ سن اچھا یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دس مورم کا دن بڑا دن تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فیرون کو ڈبویا جائے گا اور بنی اسرائیل کو نجات دی جائے گی اس کے ظلم سے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے کہ فیرون کو ڈبویا گیا پھر نبیل السلام نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہوگا اللہ نے کہ تم نے فرقان بولا تھا لے پھر میں اس دن کو فرقان بنا رہتا ہوں کہ نہتے مسلمانوں سے تم لیس ہوئے کافروں کو جنگ جو کافروں کو مروا گا غیبی مدد کے ساتھ ہوا تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے دن یہ اگلی امتوں میں بھی گزرے ہیں قوم سمود قوم آد قوم نو کی تباہی کے دن ایام اللہ تھے تو یہ پانچ کٹیگریز بنی اب آپ قرآن کی کوئی آیت نکالیں میں کوئی آیت بھی پڑھوں آپ خود مجھے بتا دیں گے کہ یہ فلان کٹیگری میں فال کرتی ہے اگر میں کہوں یہ آیت کس کٹیگری میں فال کرتی ہے تو آپ کہیں گے یہ علم الاحکام والی کٹیگری میں فال کرتی ہے کیونکہ اس میں حکم آیا دروشی پڑھنے کا تو آپ یہ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کوئی بھی آیت آپ کنسیڈر کریں گے آپ فورا پہنجیں گے یہ آیت فلان کٹیگری میں فال کرے گی کتنا ان آیات کے اندر زور ہے یہ مرنے کے پاس اپنے رب کے حضور پیش ہو ہے اس کٹیگری میں فال کرتی اور اسی طریقے سے آپ سورہ رحمان شروع کریں اللہ کی قدرت کی نشانیاں سورة نحل میں اللہ نے کہا ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر بھی یہ وحی کی ہے اور اس کو ہم نے راستے دکھائیں کہ پھولوں کا رس چوس اور یہ سب کچھ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں سورة البقرہ میں آیا ہے آسمان سے بارش کا برس زمین سے سبزے کا نکل یہ آیات جتنی کس کٹ گری میں فال کرتی ہیں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانی سورة المائدہ کے اندر سورة البقرہ کے اندر اللہ طرح جو کرسچن کو جوز کو جواب دیتا ہے سورة مائدہ میں اللہ طرح فرماتا ہے نا کہ عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم کسی ہے آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ ہی مانتے ہو حالانکہ اس کی تو نہ ماں تھی نہ باب عیسیٰ کا باب نہیں تھا تو اس کو تم نے خدا بنا لیا جس کی ماں بھی نہیں تھی باب بھی نہیں تھا اس کو تو تم اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ اللہ بارک علی محمد علی محمد اللہ اللہ ہمیں اس دعوت حق کو دوسرے بھائیو تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہ و بحمد اشہد واللہ الہ الا انت استغفر و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر رہا